نمسکر دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کلر میچنگ بوت کے بارے میں یہ کلر میچنگ بسید اس میں دھاگا پیس آدھی سب چیک کر سکتے ہو تو اس میں پانچ چوک لگی ہوتی ہیں جو آٹھ وٹ کی ہوتی ہیں یہ ہر کلر میل لائٹ کو جلانے کے لیے لگی ہوتی ہیں یہ ہے آپ آپ اس کو آسانی سے ریپیئر کر سکتے ہو چوک بدل سکتے ہو سمپس یہ آپ کے ایڈاپٹر ہے بلکل کوئی دکت نہیں ہوگی یہ آپ کا بورڈ ہے جو بہتر لال پیلی جاتی یہ آپ کا فور پول کا روکر سوچ ہے یہ آپ کا کنیکٹر ہے تو یہ ہمارا کام نہیں کرتا میں آج کو بتاتا ہوں کہ آخر کیا اس میں دکت زیادہ پرابلم کیا ہوتی ہے تو آپ اس کو بہت ایجی سے کام کر سکتے ہو دوستو یہ پوری ویڈیو دیکھنا ہے لاشت تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں چلو یہ ہمارا کام نہیں کر رہا تھا تو آج اس کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ آخر اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے کافی دیر دیکھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اس میں کیا دیتے ہیں یہ آپ کا کنیکٹر ہے میل فی میل کنیکٹر ہے جو یہاں پہ ہم کنیکٹر لگا کے سپلائی دیتے ہیں اور یہ ہماری پانچ چوک ہے جو پانچ کلر کی لائٹی کو جلاتی ہیں یہ ایڈاپٹر ہوا جو ہمیں اسے جو اسے ہم اے سی میں ڈی سی میں کنوٹ کرتے ہیں اس کو چلاتے یہ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے فیوج لگا ہوتا ہے جو کبھی چوک کی پرابلم کسی پرابلم ہونے کے کارنے یہ فیوج اپنے آپ خراب جاتا ہم اس فیوج کو نکال کر کے اس میں ہم نیا فیوج لگتے ہیں جہاں پہ ہم اس کا کنیکٹر لگا دیتے ہیں یہ کنیکٹر ہے سوکٹ بھی اس کو کہتے ہیں اس میں ہم لگائیں گے آرام سے فیوج لگا کے جیسے ہی لگاتے ہیں یہ آپ کا آن ہوں گیا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ پانچ لائٹ ہے لائٹ کو یہ لائٹ ہماری 8 وات کھوتی ہے اس کو ہم چینج کر کے سکتے ہیں یہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے اس کو ہم اٹھائیں گے اپنے یہاں پہ چینج ہو جائے گی اس پرکار سے دیکھیں گے یہ بن کے ہمارا تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم چلانا دیکھیں گے کہ چلتی کیسی ہے اب یہاں پہ ایک یہ ہمارا آور سمیٹر ہے یہ ایک ریڈ کلر کی بٹن ہے ہاں روکر سوچ دبائے اس کے بعد اون کریں گے یہاں سے اون کرتے ہی آور سمیٹر چل گیا اب اس کے بعد ہم کس کلر کی لائٹ چیک کرنا چاہتے وہ بٹن دبائیں گے اس کلر کی لائٹ اپنے آپ آن ہو جائے گی یہ دیکھو آن ہو گئے یہاں بھی لائٹ آن ہو گئے اس کے بعد ایلو بھی لائٹ آن ہو گئے دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تھانکیو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنے بات